دوستو میں ہوں شکیل جعفری اور پلیٹ فارم تو ٹی ٹو ایلڈ کا ہے جہاں سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں لیکن جو نشست کا ہے وہ نصیر ترابی صاحب کی ہے جہاں نصیر ترابی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے گفتگو کے لیے یہاں آئے ہیں نصیر ترابی صاحب اردو عدد کا ایک بہت موتبر نام بہت موتبر حوالہ ہیں نصیر ترابی صاحب آداب آداب آغاز کلام میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے براہ راست گفتو کریں کچھ اہم اور خاص معلومات عدب اور شیر و سخن سے متعلق عباب تک پہنچا سکیں اس مرحلے پر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے عدبی سفر سے متعلق کچھ فرمائیں یعنی آغاز کیسا ہوا اور اس کا محرک یا اس کے جو محرکات ہیں وہ کیا شکریہ شکریہ آپ نے مدعو کیا مجھے عموماً میں آن لائن کام یعنی ہوتا ہے عدب کا اس پر نئی شرکت کرتا ہے اس لیے کہ عموماً آن لائن یا فیس بوک پر اور یوٹیوب پر وہ لوگ زیادہ سرگرد میں عمل ہیں جو شوخ رکھتے ہیں زوخ نہیں رکھتے ہیں اور زوخ کہتے ہیں جو آپ کا ذاتی روچھان ہے یا جو ذاتی آپ کا شغف ہے اس کو آپ ایک حسن دینے کے لیے اس میں ایک پھیلاؤ پیدا کرنے کے لیے آپ تربیت کرتے ہیں اس کی اور اس تربیت سے جو صورتحال نما ہوتی ہے اس کو زوخ کہتے ہیں کیا بات بات تو یہ آج کل ذرا فودان ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں دراصل میرا جس گھرانے سے تعلق ہے وہاں شیر و عدب کا بھی بڑا رواج تھا میرے والد بھی خود شیر کہتے تھے اور میرے گھر میں ایک ہفتہواری نشست ہوا کرتی تھی تو میں نے بہت کم سنی سے یہ دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور بہت شور ہوتا ہے بہت واوا ہوتی ہے بہت ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چائے کا وقت ہو تو چائے کا اگر دوپیر کا وقت ہو اتوار کے دن تو کھانا تو ایک اچھا لگتا تھا بہتوں کی حامد و رف سے اور اس زمانے میں ہم جس زمانے میں ہماری اٹھان تھی وہ زمانہ زیادہ تر عدب اور عدیبوں اور سکولرز کو دیکھ کر آئیڈیاز بنانے کا تھا اس زمانے میں سپورٹس کا بھی اتنا شوق تھی تھا ہمارے زمانے میں تو اس لیے بھی ایک شغف پیدا ہو گیا تربیت ہو گئی آہستہ آہستہ جو لوگ پڑھ کے جاتے تھے بعد میں ان کی نقل کرنا یا بعد میں ان کی طرح سے پڑھنا ایک یہ وہ ہو گئی تھی اپنی شغل ہو گیا تھا لیکن اس سے ایک تربیت یہ پیدا ہوئی کہ شیر کوئی چیز ہے شیر کے معنی ہے کوئی چیز اور اس سے بڑی اہمیت ہوتی ہے پھر اتفاق سے یہ بات ہے کہ بات کا امسینی میں اتنے بڑے لوگ میرے گھر آتے رہے جو صاحب آئے خود یغانہ چنگیزی جب اندوستان سے آئے تو میرے گھر ٹھہرے عارض اللک نوی بھی تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان آئے تھے تو ان کا آنا جانا تھا ہمارے گھر تو ایک ایسا سلسلہ ماحول بنا ہوا تھا اور پھر جب یہ اتنے بڑے لوگ آتے تھے تو میرے والد جس معذب انداز میں ان سے بلتے تھے وہ بھی مجھے بہت متاثر کرتا تھا پھر عام لوگ سب آتے رہتے تھے باقی سب شورہ بھی دیگر بھی آتے رہتے تھے تو ایک ایسی محفل آرائی رہتی تھی کہ جس سے ایک انجانی سی تربیت ہو گئی ایک نامعلوم ایسی حالت میں ایک اندر سے شیر کا شغف پیتا ہوتی پھر جب میں سنمرسد الاسلام سے میں سکول گیا تو وہاں ڈیویٹ کا سلسلہ تھا تو ایک دن میں ڈیویٹ میں میرا تیسرا میری تیسری پوزیکشن آئی تو میرے کلاس ٹیچر نے مجھ سکار کہ آپ کے اپنے باپ سے اچھی لکھوا گئے لانا تو وہ ہوا میں نے کہا یہ سنیوہ بینی کے فواد پر میں اپنے والد سے کیا لکھوا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ ڈیویٹ نہیں کرنا چاہئے اس لیے کہ اس میں میں کہیں نہیں ہوں اگر اول ہی نام ملتا ہے تو اس کا کریڈٹ باپ کو جائے گا اگر نہیں ملائے گا تو مجھے بھی ڈسکریڈٹ ہو میں بھی ڈسکریڈٹ ہوں گا میرا باپ بھی ڈسکریڈٹ ہو تو میں نے یہ کام چھوٹی اور میں نے بھی شیر کہنا شروع کر دی اور پھر میں نے پیرڈی سے شیر شروع کر دی پیرڈی کہتی شروع کر دی اچھا اچھا آپ نے جو کہا کہ جو تربیت آپ کی ہوئی اور گھر میں جس طرح کی محافل ہوتی رہی اب وہ محافل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں طرح کے لوازمات موجود ہیں یعنی کہ آپ کے والد اگرامی جو ہے وہ ایک جید ختین ہے پھر آپ کے خانوادے میں جو ہے ایک بڑی لسٹ ہے جو فن خطابت اور یہ جو ذاکری اور ذکر کا سلسلہ ہے اتنا طویل تو یہ آپ کو دقت نہیں ہوئی دونوں میں سے کسی یعنی وہ سارے عوامل تو آپ کے پاس بھی موجود تھے یعنی خطابت آپ نے کہا کہ پہلے ہی ڈیبیٹ کے پروگرام میں آپ کی جو ہے وہ تیسری پوزیشن آئی آپ کا علمی پس منظر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام عوامل تو موجود ہیں تو پھر وہ کون سا نکتہ یا وہ کون سا پہلو تھا جو جس نے ایک سمت بہرحال متعین کر دی کوئی ہاں اس کی وجہ یہ تھی نا کہ دیکھئے بات عرصی یہ تھی کہ خطابت میں زیادہ محنت درکار تھی اور طبیعت میں شیر کہنے کا رجحان از خود سب پیدا ہو گیا تو تو اس سہولت نے مجھے شیر ہی کی طرف راگے بڑھا ایک اور بہت اہم بات ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جن شخصیات کے ساتھ آپ کا راہ و رسم رہا اٹھنا بیٹھنا رہا اس میں آپ نے خود ہی بہت سارے نام بھی لئے اور اگر میں کچھ اس میں نام اضافہ کر دوں تو مولانا قوسر نیازی بھی شامل ہیں اس میں زہین الدین شاہ تاجید صاحب بھی شامل ہیں اور قمر جمیل ہیں اس طرح کے جب لوگ ہیں تو میرے ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد اگر کوئی ایک یاد داشت بھی تحریر کرتے تو ایک تاریخ بھی رقم ہوتی اور ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال بھی پیدا ہوتی تو اس طرف نہیں آپ کا دھیان گیا ہاں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ بات یہ ہے شکیل میں نے ہمیشہ کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں عدب میں بہت صلوب بلحازِ کولم چل رہے ہیں اقبار میں کولم لکھتے ہیں لہذا عدب میں بھی نہ کھڑے ہوئے صحیح بہت سے لوگ جو ہیں بلحازِ عہدہ عدب میں کام کرتے ہیں بہت سے لوگ بلحازِ قدرم سلطان بودھ کرتے ہیں میں نے کسی حوالے کو اپنی شاعری کی راستے میں آنے نہیں دیا میرے پاس اتنے حوالے موجود تھے اب اسی وجہ سے میں نے یہ اکثر میرے لوگ کہتے ہیں میرے دوست کہتے ہیں خود میرے بچے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی اتنی رچ لائف گزری ہے اتنے لوگوں کے ساتھ آپ آپ کا راہ رسم رہی ہیں آپ لکھتے کیوں نہیں کچھ میں نے کہا بھئی بات دراصل یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں بہت سے لوگوں کے لئے ایسی بھی ہیں کہنے کی کہ اگر میں کہوں تو اس کو اس کی تردید کرنے والا کوئی زدہ نہیں رہا ہے بہت اچھی بات بات تو اس وقت لکھی جائے جب تردید کرنے والے اور تذدیق کرنے والے بھی زندہ ہوں اب نہ تذدیق کرنے والا ہے نہ کوئی سے تذدیق کرنے والا ہے اب آپ کو ابھی بتاؤ جیسے کہ جیسے بہت سے لوگ مشاعرے میں بلاتے میں وعدہ کر لیتا ہوں چاہتا نہیں جو صاحب نے اس سے کسی نے وعدہ لیا آنے کا جو صاحب نے کہا میں آنے کا جو صاحب نہیں گئے دوسرے دن وہ آئے اور آکے انہوں نے کہا کہ جو صاحب آپ نے خوال رسول کے خلاف کام کیا فعل رسول کے خلاف کام کیا آپ جو نہیں آئے فعل رسول کے خلاف آپ نے کام کیا تو جو صاحب نے کہا اچھا کہلیں مگر میں نے تو خوال رسول کے مطابق کام کیا کہنے وہ کیا رسول نے کہا ہے کہ آپ نے آپ کو ہلاکت میں مٹا دے میں اس لیے بہت اچھی بات ہے اب آپ دیکھئے نا جیسے میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یو ٹیوب جو ہے فیس بک جو ہیں اور یہ صرف ایک ہے اس وقت پوری بیل کہتا ہوں ہندوستان پاکستان میں یا اردو سے متعلق اور وہ ہے خرشید عبداللہ کی آپ جائیں یو ٹیوب پر اس کا پیج دیکھیں لطفاللہ صاحب کی بیگم نے زائدہ لطفاللہ نے اپنا سارا سارا لائبریری ساری لائبریری ان کو دیتی ہے خرشید عبداللہ صاحب کو اور صاحب ایسا زبردست کام ہے وہ اتنا جینورن لٹھے چلے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں شوخین لوگ نہیں آ رہے ہیں صحیح سارے زوخیہ کام ہیں کیونکہ دیکھیں میں یہ بتاؤں آپ کو اگر آپ کو میرا شیر سمجھنا ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میر کو پڑھو یا غالب کو پڑھو میں کہتا ہوں اسماعیل میرڈی کو بھی پڑھو مرانا اسماعیل میرڈی کیونکہ دیکھیں جب تک کہ ان کے بڑھتے ہوئے لفظ کو میرے بڑھتے ہوئے لفظ کے ساتھ آپ تقابلی مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح اثر کیا ہے روح اثر سمجھنے کے لئے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ کیسے سفر کرتا ہوا آیا نصیر ترابی کے پاس یہ بہت ضروری ہے تو میں نے اسی لئے شیر کی طرف اپنے آپ کو رکھا اور اپنے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی اپنی یاد داشت کیوں نہیں لکھتے اگر یاد داشت لکھوں گا تو اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ لوگ اپنا اصل میں لوگ اپنے گزشتگان کی خبروں کے چبوترے پر کھڑو کر خد لمبا کرنا چاہتے ہیں میں آسانی کرنا چاہتا ہوں آپ جاہے دیکھیں گے بات یہ ہے کہ یہ اعتماد ہے کہ میں مصرہ لکھ سکتا ہوں تو میں پھر کیوں کسی یاد داشت کے حوالے سے کیوں اپنے آپ کو ثابت ہوں آپ کو حیرت ہوگی جنا راک مراد آبادی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں راک مراد آبادی کے کام میں راک مراد آبادی میں نائنٹین سکٹی سکس میں جوش ملی آبادی سے انٹرویو لیا اور اس انٹرویو میں سوالات تھے سوالوں کی طریقے سے انہوں نے وہ انٹرویو لیا تھا اس میں ایک سوال یہ کیا تھا کہ آپ آئندہ آنے والے لوگوں میں آپ کسے شیر کہتا ہوا سمجھ رہے ہیں جھنک رہاں تو میں اتنا روا بھی نہیں تھا جوش صاحب کے ساتھ جوش صاحب نے میرا نام لیا کہ پچہ دیکھا ہے میں نے آتا ہے نجیستوں میں نصیر ترابیوس کا نام ہے مجھے اس سے بڑی توقع ہے وہی راغب صاحب نے وہی پورا انٹرویو چھاپ بھی دیا میں نے آج تک اس کو کہیں کوٹ نہیں دیا آپ دیکھتے ہیں نہیں میرے مجبوعوں میں میں کسی سے دیباچہ نہیں لکھواتا میں کسی سے فلاپ نہیں لکھواتا میں کہتا ہوں کہ میرے مسلم اگر طاقت ہے تو ہے مجھے سفارش نہیں چاہیے نسی ٹھیک عدب میں سفارش نے کام خراب کیا میرے آپ کہہ رہے گا مجھے میں چاہتا ہے میں چاہتا تو بہت سے لوگوں میں کسی سے نکوا لیتا ہے اب آپ کو ایک حیرت کی بات کا اضافہ کر دیں نائنٹین سیونٹی ون میں ہاں ہمارے دوست افتغار عارف نے فیض صاحب کے خلاف ایک نظم لکھی اور جنگ میں شفی اخیل نے اپنے صفحے پر اس کو چھاپی اور اس نظم کا عنوان تھا کہ آپ ویتنام پر لکھتے ہیں آپ آجاؤ افریقہ لکھتے ہیں لیکن آپ کشمیر پر نہیں لکھتے ہیں شکیل جو صاحب فیض صاحب اتنے برہم ہوئے کہ مجھے اور ابھی دوسرے آدمی زندہ ہیں میرے ساتھ سہر انساری وہ تیسرے مر گئے مرزا زفر الحسن اور چوتھے مر گئے ہم سب کو بلایا انہوں نے منگل کے دن اتوار کو یہ نظم چھپی تھی منگل کو ہمیں بلایا اور اپنی ایک نظم سنائی جواب میں غصے میں کہ گھر رہیے تو ویرانیاں دل کھانے تو آگ کھانے کو آوے رہ چلئے تو ہر گام پر غائصہ کھائیں واہ بات اوپر ہمیں نظر کیا لیکن جب فیض صاحب لندن پہنچے افتخار عارف نے اپنا مجموعہ رکھا ان کے سامنے فیض صاحب نے اس کے اوپر لکھ دیا دیباچہ وہ بڑے آدمی تھے درگزر ان کا پاس بڑا شیوہ تھا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن اب یہ جسٹیفائی وہ نہیں کر سکتے عارف صاحب کہ ایک دفعہ جس نظم کو انہوں نے ان کے خلاف استعمال کیا حجب فیض صاحب نے بھی چالا کیے گی کہ دیباچہ میں یہ لکھا کہ انہوں نے افتخار عارف نے بڑھت کی ہے انہوں نے اضافے کا لغز استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا شاہری میں بڑھت کی ہے تو میں سبتہ حسن صاحب کے جھر پہ فیض صاحب بیٹھے تھے میں نے فیض صاحب سے کہا فیض صاحب آپ نے یہ بڑھت یہ اس معنوں میں لکھا ہے وہ جو تجاوزات کے معنوں میں آتا ہے جی سمجھ گیا آپ سمجھ گیا آپ سمجھ گیا بڑھت بھی تو تجاوز کرنا بھی تو بڑھت ہے تو فیض صاحب نے پھر اس کا ہسے بہت ہسے اچھا وہ اس طرح کی چالا کی سیاسی چالا کییں بہت کرتے تھے ایسا ایک کا دو نکتہ رکھ دیتے تھے کہ جس سے وہ بات یا بھئی خانہ کے سیدھا لکھ سکتے تھے کہ انہوں نے شاہری میں اضافہ کیا انہوں نے کہا بڑھت کی اچھا آپ سمجھ گیا میں بالکل سمجھ رہا ہوں اب آپ کی جو اس وقت گفتگو ہوئی اس میں سے میرے ذہن میں تین سوالات آجائیں پہلے تو آپ نے کہا کہ دباچہ وغیرہ آپ نہیں لکھواتے مجھے بتائیے کہ جو آپ کی کتاب ہے شیریات جو بسیکلی زبان اور بیان پر ہے اور بڑی خوبصورت ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو نوجوان یا جو نئے لکھنے والے ہیں خاص طور پر جن کو شیری ذوق ہے یا شوق ہے وہ کم از کم اس سے استفادہ کریں یہ ایک ایسا اہم ڈاکومنٹ ہے ایک ایسی اہم دستاویز ہے جو بڑی جان فشانی سے نصیر ترابی صاحب نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا سار انساری صاحب کے اس کے اوپر جو ہے وہ ریمارکس اور کمنٹس موجود ہیں تو اس حوالے سے ہی میرا سار ہاں اب آپ سے میں عرض کروں کہ دیکھیں میں تو نہ لکھواتا لیکن چونکہ میرا پبلیشر جو ہے پیرماؤنٹ ہے پیرماؤنٹ نے سار انساری سے کھا لکھی اس لئے چونکہ ناشر جب کہتا ہے کہ یہ لکھیں گے تو میں مجبور ہوں ناشر کی وجہ سے ٹھیک تو اس لئے سار انساری نے لکھا اس پر اچھا وہ بھی میں نے اس لئے لکھا مجھے خوشی اس بات کیے کہ آپ تو طالب علموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مجھے تو جب خشاب سے اور پشاور سے اور ادھر ادھر سے جب ٹیلی فون آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں بیٹے آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں خود اردو کا پروفیسر میں پڑھاتا ہوں کہنے آپ نے تو یہ کتاب ہمارے لئے لکھی اساتذہ کے لئے لکھی اساتذہ یہ کوئی نہیں معلوم کے کیا چیز ہے تو میں نے اس لئے بھی یہ کام کیا کہ اگر آپ غالب کے خطوط پڑھیں تو لسانیات پر زبان و بیان پر جتنی گفتگو غالب نے اپنے خطوط میں کیے وہ خود اگر اس کا انتخاب کرے تو یہ کتاب بن سکتی ہے اس کا یعنی بڑے جتنے ہمارے پرانے قدیم شورہ گزریں ہیں انہوں نے زبان و بیان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور کی ہے اور بعد میں اس بات کے شورہ نے حسرت نے اور لوگوں نے جلیل مانکٹوری نے ان لوگوں نے سب کتابی صورت میں یہ کام کیا تو چونکہ میں اپنے آپ کو ایک کلیسکی روایت سے قریب رکھنے کا عادی ہوں تو لہٰذا میں نے ایک کتاب بھی اسی زیل میں ترتیب دی اور مجھے خوش کی ہے کہ یہ اتنی مقبول ہوئی اتنی مقبول ہوئی کہ دنیا بھر سے جو لوگ بھی اردو سے ذرا بہت یعنی ربط زبط رکھتے ہیں وہ اس پر اتنے عمل پہ رہا ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری تو چیزوں کی ہماری تو عملہ درست ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو تلفز درست ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے بلکہ میں نے جب چند برس قبلی اس کو لیا بازار سے اور ایک دفعہ اس کا مطالعہ کیا تو وہ تو اپنی جگہ اب جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تو میں خاص طور پر اس کو کئی دفعہ دیکھا کہ اگر میں نے کچھ تلفز کہیں پہ یہ تو روزگاری مصروفیت میں اور کاروباری مصروفیت میں تو آدمی سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے مثلا ایک مثال دوں آپ کو جو صاحب رہائش کے خلاف تھے جب رہائش کوئی کہتا تھا تو وہ کہتے ہیں غلط ہے اس لیے کہ رہا وہ کہتے تھے ہندی ہے عش فارسی ہے تو فارسی اور ہندی کا اختراج نہیں ہو سکتا تو میں نے جو صاحب سے کہا تھا جو صاحب دیکھے بات یہ ہے کہ کیا رہائش سے آپ کے ذہن میں ماجز کی تیلی آ رہی ہے اچھا یہ دلچسپا ہے یا پاندان آ رہا ہے اچھا اور اگر رہائش سے سکونت اور قیام کا تصور آ رہا ہے تو رہائش صحیح ہے جائز ہے صحیح ہے آپ اس کے تصور کو دیکھنا چاہیے جیسے وہ بھی ایک فارقہ ہے کہ حسرت کو آنی آئے ریڈیو پاکستان تو تابیش صاحب سے بخاری صاحب نے کہا بھئی یہ کیا آپ مسجدِ خزرہ کہتے ہیں خزرہ ہے خزرہ اچھا زبر لگائیے لغت یہ ہے تو دو منٹ میں حسرت معانی آ گئے تو تابیش صاحب نے کہا سرکاریں کوئی نہ ریکارڈ کرا دیئے تو حسرت نے پوچھا کونسی ریکارڈ ہے کہنے وہی خزرہ والی ہیں یہ کیا تم نے لغت کی بتطبیزی کیا بھئی شورفہ کی زبان بولو خزرہ دیکھیں کتنا عجیب فرق ہے انہیں کہا لغت ہوگی اپنی جگہ لیکن جو شورفہ بولتے ہیں جو رائج ہو چکا ہے تلفز وہ ہے رائج کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن رائج میں یہ دیکھیں کہ شورفہ کونسی زبان بول ہے درست میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ آپ کی گفتگو سے تین سوال میرے ذہن میں آئے تو جب آپ تذکرہ فرما رہے تھے تخار صاحب کی نظم کا جو انہوں نے فیر صاحب کے لئے لکھی ابھی تازہ ترین کراچی میں جو سلسلہ ہوا کہ کراچی میں عدب کی وہ فضا نہیں ہے وہ شورا نہیں ہے وہ شیر نہیں ہے تو یہ عارف صاحب نے کہا عارف صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جتنے شیر لکھتے ہیں وہ صحافتی شیر لکھتے ہیں اب تماشا ختم ہوگا جب شماشا ختم ہوگا یہ پوری غزل صحافتی غزل ہے اس کا غزل سے کوئی غزل کے نفسانی اور وجدانی حوالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے سکر مجھ سے تو 1990 میں الطاف حسین صاحب نے بلوایا کہ میری صدارت میں مشاعرہ کا قادصہ تو میں نے کہا کہ کیا مشاعرہ آپ کے منشور میں ہے یعنی آپ دیکھتے نہیں ہم نے اتنا بڑا شیر لکھے لگایا میں کہا کون سا تو میں دیکھ چکا تو افتغار عارف کا شیر تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم عاشق تسرون ہیں وہ قرض اتا رہے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے تو میں نے کہا میں نے کہا الطاف صاحب یہ تو شیر سندھی اور بلچی اور پتھانوں کا شیر ہے یہ تو صنف دسوائل کا شیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماغڑے جب سے آئے اور ہمارے زمینوں پر خابض ہو گئے دیکھئے جو صنف دسوائل ہوتا ہے نا اس کے علا یہ مسئلہ ہے کہ وہ خرض اتا رہے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے یہ سٹلر کا مسئلہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں وہ خرض اتا رہے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے یہ جو یہاں رہنے والا سندھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہاجر آئے اور ہماری زمینوں پر قابض ہو گئے کہنے مٹاؤں مٹاؤں شیر مٹاؤں جب انہوں نے مٹا دیا پھر مجھ سے پوچھا کونسا شیر لکھیں تو پھر میں نے امید فاضلی کا شیر بتایا تھا کہ بند بنا کر مسئل جانا دریاء آخر دریاء وہ لکھے رہے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ جتنے شیر ہیں افتقار عارف کے آپ اٹھا کے دیں سب صحفتی شیر ہیں جسے تغذل کہنا چاہیے جسے نفسانی اور وجدانی حوالوں سے جسی استعارے کی زبان میں لکھیوی بات کہنا چاہیے وہ نہیں ملے گیا آپ اچھا جوش صاحب سے مطالب تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اور آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جب جوش صاحب سے یہ سوال کیا گیا ہاں وہ تو ہے رابی مرادہ بھائی میں آپ کی کتابیں دیکھ رہا تھا کسی ایک کتاب کے آخری صفحات پر کچھ شورہ کے اشار درج ہیں لارائپ میں نے جوش صاحب وہاں موجود نہیں ہے اس کی ایک وجہ وہ میری بذاتی لغزش ہے سوال آپ کا بہت اچھا ہے ہے یہ کہ میں نے تو آپ کو بتا ہے اس میں شیریات میں میں واحد آدمی ہوں جس نے فیض صاحب جوش صاحب کو پانچ ماہ عظیم شاعر لکھا ہے مجھ سے پہلے کسی نہیں نہیں لکھا تھا وہ لکھتے تھے میر بڑا شاعر ہے عظیم شاعر ہے غالب ہے انیس ہے اغباد ہے بس میں نے کہا نہیں پانچ ماہ جوش ہے یعنی وہاں میرا وہ نہیں معاملہ ہے لیکن اصل بات یہ تھی کہ میں اصل میں جوش صاحب کی ربائیوں میں علج گیا تھا شیر جو میں انتقاب کر رہا تھا ربائی سے کر رہا تھا پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ ربائی کی یونٹ کو توڑنا نہیں چاہیے اچھا دو مصر لینے کے لئے پھر میں نے سوچا کہ میں نکال لوں گا لیکن اتفاق سے آپ کو بتا ہے کہ ہم تو دیاری کے شاعر ہیں بیرین سے دعوت آگئی مشاعرے کی میں چلا گیا لیکن اس عرصے میں جو میرے پبلشر تھے وہ ڈیڈ لائن کی ویسے گھنے چھاپ دیا پہنے کا چلو پہنے یہ میری لگزش ہے یہ میری غلطی ہے ویسے جوش صاحب کی حیثیت میں کوئی وہ نہیں ہے صحیح وہ بہت بڑے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں اچھا ہم آپ کی جو دونوں کتابیں ہیں لغت و لعوام اور شیریہ ہاں دیکھیں لغت و لعوام میں نے کیوں لکھی یہ بتاتا ہوں جبکہ آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا کہ عبدالرعوف پارک اور انہوں نے لکھا ہے سمسو رحمان فاروقی صاحب میں نے بتایا آپ کو کہ دیکھیں رعوف پارک صاحب میں جو لکھی ہے اردو سلینگ آپ وہ دیکھیں کہ اس میں اکثریت بمبئی ٹوکیش کی چیزیں ہیں بمبئی کی ٹھیٹر کے لفظ ہیں ٹھیک میں نے پھڑا لکھا ہے مکرانی لفظ ہے یہ صحیح میں نے پنگا لکھا ہے جو پنجابی لفظ صحیح میری رغت میں آپ کو پاکستان کے اس تمام علاقائی زبانوں کے الفاظ ملیں گے یہ کسی میں نہیں ہے کسی کے پاس آپ سمجھیں شمسو رحمان فاروقی کیا لکھیں گے پنجابی لفظ صحیح وہ کیوں لکھیں گے بلو جی دیکھیں میں گیا یہ بے نظیر یونیورسٹی اور وہاں کے وائشناسٹر سے پوچھا میں نے اختر بلوچ میرے دوست ہیں میں نے کہا بھئی یہ یہ جو ہے پتھان کہتے ہیں پچھتو والے کہتے ہیں روکڑا انہوں نے کہا نہیں پچھتو کا لفظ نہیں ہے تو ہمارا بلوچی کا ہے پھر انہوں نے پورے روکڑے کے چھے لرس بتایا چھے استعمال بتایا اچھا تو اسی لئے میں نے روکڑا لکھ دیا یہ نہیں لکھا بلوچی پچھتو کیونکہ مشترکہ ہو گیا لرس مشترکہ ہو گیا اب پنگا جو ہے چھڑا جو ہے ہر آدمی بول رہا چھڑا مار ہو گیا آپ سمجھے تو میں نے اب چونکہ ای لیول اور بی اس میں جو پڑھنے والے پچھے آ رہے ہیں او لیول میں ان کا مسئلہ یہ کہ انکل پھڑا ہو گیا لیکن ان کو یہ بھی تو محلوم ہونے چاہئے کہ پھڑے کا لفظ چونکہ لفظ کو اعتبار لغت دیتی ہے لغت سے اعتبار ملتا ہے لفظ کو صحیح تو وہ میں نے شامل کر دیا یہ بتائیں کہ آپ ایک عرصے سے لکھیں اور ظاہر ہے ہم نے آپ کا وہ کلام بھی پڑھا جو آپ نے اکھتر کے حوالے سے لکھا کچھ غزلیں میں نے آپ کی انیسو چوہتر کی بھی دیکھیں مجموعہ غالباً آپ کا آپ سے کوئی بیس سال پہلے آیا اور یہ جو ہم دوسرے شورہ کو دیکھتے ہیں کہ کئی کئی مجموعہ کلام جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں آپ کے پاس محول بھی ہے زبان بھی ہے وکیبلری بھی ہے انسپریشن بھی ہے لیکن بہت اچھا سوال کیا آپ نے آپ کی وضاعت کہا تو پھر یہ بھی کہی کہ میرے پاس پبلشر بھی ہیں یعنی چھاپنے والے بھی موجود ہیں ملکل مگر میرا اپنا ذاتی طریقہ یہ ہے کہ چونکہ میری تربیت میں میرے والد کا بہت عمل لکھل رہا اور وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ کاتا اور لے دوڑے والی بات نہیں ہونی چاہئے اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی مصرہ مند مت لکھو جس پر تمہیں کل چھپ جانے کے بعد شرمندگی ہو کہ میں یہ نہ لکھتا تو اچھا تھا تو میں آپ کو بتائے شکیل صاحب آپ میرے دوستوں سے پوچھئے گا جو میرے قریبی دوست ہیں دی وہ میں نے یعنی دیڑ دیڑ سو دو دو سو غزلیں پھار دیں اپنی انتقاب کرتے میں میں اتنا خسائی ہوں خسائی ہوں انتقاب میں کیونکہ دیکھیں دفست کا شیر غزل کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اگر کچھرا پڑھانا شروع کر دوں آپ کو جو لکھوں وہ چھاپ دوں تو بیکار ہے مجھے تو وہ دینی ہے جو آپ پرزرف کر سکیں آپ کہیں کہ یہ اچھا شیر ہے یہ آپ کی پسند میں آ سکتا ہے ایک اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا مجموعہ مرتب ہے دوسرا مجموعہ میں لا رہا ہوں لیکن میں خود دانستہ طور پر یہ تاخیر میں نے کیا یعنی میں جلدی جلدی لانے کا موڈ میں نہیں تھا میں نے سات سال تو شیریات پہ کام کیا جناب سات سال اور مجھے معلوم تھا مجھے مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ شیریات میں اتنی مقبولیت پیدا ہو جائے گئے لوگ اتنی دور دور سے اس کو پڑھیں گے وہ بات دوسری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ صرف شیر کے ذریعے شورت کمانا تو ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا تو مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو کچھ دے کے جائیں آپ سمجھ جائیں گے جیسے یہ ہے جیسے میری کتاب ہے اکس فریادی کسی نے مجھ سے کہا نقش فریادی کیوں نہیں رکھ لیا تم نے نا میں نے کہا دیکھئے بات آپ ذرا اپنی درست کیجئے اس لیے کہ نقش جو ہے ہماری جو اصل حالت ہے لوہ محفوظ پر وہ نقش ہے ہم جو اصل حالت میں ہیں وہ نقش ہیں لوہ محفوظ پر یہ جو آپ کی دو تخلیقات ہیں دو جو آپ کی کتابیں ہیں زبان و بیان پر اس سے بنیادی طور پر جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ آپ داہرے نوجوانوں کو بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی اردو عدب سے تعلق رکھتے ہیں اس سے دیگر جو شورا ہیں جون علیہ صاحب ہیں انور شعور صاحب ہیں اور اس طرح کے کچھ اور انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو اپنی قربت بھی کی ہے ان کے ساتھ نشستے بھی کی ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں آپ کو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس قسم کی محفل جو ہے وہ ترتیب دے یا لوگوں کو موقع دے کہ وہ آپ سے قریب آئیں اور آپ سے گفتگو کریں اب اس پہ ایک بات دیکھیں ایک بات ہوں اسے اب آج کے لئے زمانے میں تو اس کو کہتے ہیں لابی لابی ہے جی کس کی لابی ہے فرم لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جون نے اور انور شعور نے اپنی صحبتوں سے لوگوں کی بڑی تربیت کی دیکھیں ایک بات ہوں کہ تعلیم یافتہ ہونا اس کے بعد تربیت یافتہ ہونا اور ٹی سی سب سے عام چیز ہوتی ہے صحبت یافتہ ہونا تو ہمارے پاس یہ دن چھوڑا کہ آپ نے نام لیے جون کا اور انور شعور کا خود رئیس امروی کا یہ لوگوں نے اپنی صحبتوں سے لوگوں کی تربیت کی یہ بھی ایک خانہ خانی تھا اس کی ضرورت تھی میرا وہی سوال ہے کہ آپ نے جب اس ضرورت کو محسوس کیا تو نہیں لیکن دیکھیں نا ان لوگوں نے انہوں نے اپنی صحبتوں سے لوگوں کی تربیت کی میں نے کتاب دیکھتی میں نے اپنے آپ کو ادھر لگا دیا اچھا اس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک نقص کا پہلو یہ بھی تھا کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ لوگ تربیت کر رہے ہیں بچوں کی لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کی لوبی ہے یہ انہوں نے اپنی دکان کھول رکھی ہے یہ معترض ہوتے تھے سلیم احمد بہت اچھی بیٹھکٹی لوگوں کی بہت ملتے تھے انبیل آتے تھے آتے تھے کیونکہ یہ سلیم احمد نے بھی ایک دکان کھول رکھی تو اس اس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں داہرہ بہت سے ہاتھ سے بھی رونما ہوئے بہت سے واقعات رونما ہوئے اور ان سب پہ بہت کچھ لکھا بھی گیا اگر ہم سانے ہائے مشرقی پاکستان کی طرف چلے جائیں تو فیض صاحب کا ہم کے خیرے اجنبی اور پھر آپ کی ایک گزل ہم بومن لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا پس منظر کیا ہے اگر ہم چاہیں تو اس پہ تھوڑی سی مگر میں آپ کو بتا دوں نا کہ جس وقت یہ سولہ ڈسمبر کا دن تھا میں اس زمانے میں ای ای فیو میں پابلک لیشن آفیسر تھا اور ایک پروگرام کرتا تھا سنڈے کو گوشہ اے آفیت ریڈیو پاکستان سے اور انٹریوز لیتا تھا آپ نے یہ خود خرشید عبداللہ نے میرا فیض والا انٹریو اور جوش والا انٹریو اور دوسرے انٹریوز بھی فریدہ خانم کا انٹریو بھی نشر کیا تھا تو تو یہ کام کرتا تھا میں تو کسی کا انٹریو لیا تھا میں تو اس کی ایڈیٹنگ کے لیے مجھے جانا تھا تو ریڈیو سے فون آیا کہ سر آپ نہ آئیے اس وقت پروڈیسر کا کہ آپ نہ آئیے کہ ریڈیو میں اس وقت بہت امرجنسی ڈکریئر ہو گئی ہے کہ تھوڑی دیر میں فال اور ڈاکہ آنا ہوں سونے والا ہے بس جناب شکیل میں آپ سے کہہ نہیں سکتا بس جیسے میں نے کہا فال اور ڈاکہ بس میں نے ریسیور رکھا اور رونے لگا اور جیسے ہی رونے لگا تو کاغذ کھیچا اور میں نے یہ غزل لکھتی شروع کر دی وہ ہم سفر تو مگر اس سے ہم نوائی کرتی اور آپ کو یہ بتاؤں اس کا کریڈٹ بتانا تھی یہ میں نے پہلے لکھئے شام کو سبت حسن نے فیض صاحب کو بھی بلائے اپنے گھر میں اور بہت چونکہ غم زدہ تھے تو بہت مہنوشی کی محفل آراستہ کی تھی انہوں نے تو انہوں نے کہا فیض صاحب کو سناو میں نے فیض صاحب کو سنایا فیض صاحب نے پھر پڑھنا بائی پھر پڑھنا ب اور بعد میں انہوں نے لکھی یہ ہم کے ٹھہرے اجنبی کی تھی مگر انہوں نے مجھ سے کہا یہ بات میں نے کہیں لکھی نہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی میں نے کہلے کہ ہم نوائی کا جواب میں اجنبیت کے سوا اور کسی طرح نہ دے سکا مجھ سے کہا کہ تمہارا ہم نوائی اتنا سٹرونگ ہے کہ میں اس کے لئے صرف ہم نوائی لکھ سکا میں نے اجنبی لکھا تو اب آپ بتائی اس سے زیادہ عزاز مجھے کیا چاہیے نہیں ہے دیکھیں بات بتاؤ میں آپ کو جب آپ کوئی کام کرتے ہیں آپ بھی چونکہ فرون لطیفہ کے آدمی ہیں دیکھیں اگر شوق رکھتے ہوں تو آپ کو اپنی شورت کا شوق ہوگا اس میں اس میں جو سب سے بڑا آئیٹم ہوتا ہے شوق میں شورت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے اچھا ذوخ میں یہ نہیں ہوتا ذوخ میں شورت نہیں ہوتی ہے ذوخ میں آسودگی ہوتی ہے کہ اس کی روح خوش ہو رہی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو میں ذوخ میں آسودہ رہنا چاہتا ہوں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ ہے صالح کے اچھا ہم نوائی سے پھر اس کا ایک اور دیکھیں نا میں بتاؤ نا کہ میں نے تو پوری اور پیور پولٹیکل غزل لکھی جی بلکل صحیح ہے دیکھیں نا پیور پولٹیکل حالانکہ وہ بات میں مجھے تو نہیں معلوم تھا ڈرامے میں انہوں نے لے لیا سلطانہ صدیقی تھی اور مزید کی بات کیا اس میں کہ ای 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 نے اس پر کیس کر دیا پانچ کروڑ روپے کا اچھا کیونکہ نایٹین ایٹی میں سے عبد پروین نے گایا تھا ای 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 میں تو سلطانہ صدیقی نے بلایا اپنی بہو کو مومینہ کو اور کہا کہ بھئی یہ رائٹر سے اپنی اجازت لی تھی انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم یہ تو جو کہنا ہمیں کونسی خاتون تھی جس نے ڈراما لکھا کہلے میں ایک غزل کو میں نے سنا ہے اور میں اس پر ڈراما لکھ رہی ہے اس نے شہدی ہو جا تو اس کو بلایا جب اس کو بلا کے پوچھا کونسی خیال بتا نہیں کہا رہا تھا تو اس نے کہا اس نے سلطانہ صدیقی نے پوچھا اس شاعر سے آپ نے اجازت لی تھی کہلے یہ تو مرے ہوئے یہ تو مر چکے کہلے ہاں یہ مر چکے آپ کے علم میں کہاں یہ بہت پر آنے مر چکے اس نے وہیں سلطانہ نے موبائل سے مجھے فون کیا سپیکر آن کر کے بھائی کیسے ہیں آپ یہ بھائی آپ تو زندہ بیٹھیں میں نے کہا بھائی آپ ٹارگٹ کلنگ نہیں کر رہی ہیں تو زندہ بیٹھا ارے وہ ڈر گئی خیر میں گیا اور میں نے کہا چلو خیر میں نے اس کی طرف سے کیونکہ دیکھئے میں نے بھی براہ راست نہیں نہ مجھ سے پوچھا تھا نہ میں نے سنی تھی مجھے تو کسی دوبائی نے فون دوبائی سے میرے دوست نے فون کر کے کہا یہ غزل تم نے کابلت کی جاتا ہے اور وہ بھی لیٹریچر تو ایسی کیجول تھا ان کے لئے کوئی سیریس مسئلہ نہیں تھا تو پھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا چلو اب دیکھیں انہوں نے پوری غزل کا ٹریٹمنٹ رومنٹک کیا ہے میں نے پوری رومنٹک پولیٹیکل سیچویشن پر یہ غزل لکھی ہے آپ سمجھ رہے ہیں جی نا کہ کیا کہ کیا کہ وہ ہم سفر نہیں اس میں دو ایک اور شیر ایسے ہیں تو اسی کی اوپر ہیں لیکن انہوں نے نیش آیا انہوں نے تو اپنے قدر کے لئے سا کیا شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی تو جیسے ہی انہوں نے تو جو ان کے ڈرامے کو سوٹ کرتے ہوئے اشارت ہیں بہت ٹھیک ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ غزل اصل میں تہداری کا نام ہے صحافتی غزل میں تہداری نہیں ہوتی بلکل تھی جو غزل ہوتی ہے نا جس کے اندر استعارہ ہو وجدان ہو نفسانیت ہو تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے غزل کے رخ بدل جاتے ہیں تہداری ہوتی ہے پولٹیکل لکھی ہوئی غزل اس پر آ جاتی ہے اچھا نسیر صاحب ہم ہم نوائی سے عقیدہ نوائی کی طرف آتے ہیں اور لا ریب کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا لا ریب کو تو جو اصناف ہیں یہ عقیدہ نوائی کی اصناف اگر ہیں تو وہ تمام تر موجود ہیں کتاب میں ہم بھی ہے سلام بھی ہے مرسیہ مرسیہ جو اتنی بڑی صنف ہے وہ موجود نہیں ہے اللہ آپ کا دراز زندگی دے میرانیس غالب سے ملے اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب دے میرانیس غالب سے ملے اور غالب سے کہنے کہ یہ مرسیہ مرسیہ کہیں ہیں میرانیس نے کہا غالب نے کہا اچھا آپ کیا حکم ہے بہت سے بہت تین بند لکھیں ایمات امیان شاہ مظلوم کہا ہوں وہ تین بند ہیں اور اس کے بعد لکھے بھی دیا کہ یہ آپ کا کام ہے میرے بس کا نہیں ہے میں تو یہ لکھ سکتا ہوں تو میرے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ کیا کیا غالب نے میں نے کہا غالب بہت چلا آگیا اس نے کہا جب میں غزل میں نمبر ون ہوں تو میں مرسیہ میں نمبر ٹو کیوں ہو جاؤں بہت تو میرے ذہن میں بھی پس منظر میں یہ خیال تھا کہ جب میں غزل اور سلام میں ایک مضبوطی سے اپنی جگہ بنا چکا ہوں اور مرسیہ میں میری جگہ بنے گی تو دوسرے درجے کی بنے گی تو میں اس میں کیوں جاؤں اور جو مرسیہ کے خیالات ہیں جب وہ منقبت میں اور سلام میں لکھ چکا ہوں تو اس کو دورانی کی کیا تقویت یہ بات ہے محافل اور مجالس ہوتی رہی جس میں مرسیہ پڑھا جاتا تھا تو اب کیوں وہ ایک تو ٹھہراؤ بھی آگیا اور پھر میرا سوال جو ہے وہاں پر میں گئی اب آپ تو دیکھئے بھئے آپ نے آپ تو سوال بہت آسانی سے کر لیتے ہیں اچھا ہے اس سوال کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ ذوہ یعنی وہ شوق میں بھی انہیتات آ رہا ہے ذوہ تو بہت سخیل بات ہے یعنی اب آپ کسی کو بھی دیکھیں اور آپ دیکھیں یہ تو آپ کے پاس تو ہے یہ فیس بک کا ہے اس پر دیکھیں بہت سا آپ کو پتا ہے بھی آسٹریلیا سے مجھے فون آیا کہ یہ آن لائن مشاہرہ کر رہا ہے میں نے کہا نہیں میں شرکت نہیں کر سکتا کہلیں کیوں؟ میں نے کہا کوالیٹی نہیں ہے کیونکہ ایک جگہ میں ایک دوسرے ملک میں میں نے آن لائن مشاہرہ میں شرکت کی تو وہاں ایسے تین بچے تھے جو مصرہ بحر میں بھی نہیں تھا جب جب آن لائن نہیں ہو تو میرا میری حیثیت تو خراب ہو رہی ہے کیونکہ میں کسی اس پر نہیں جا رہا ہوں کہ کیا لوگ تفسرہ کریں گے مجھے خود اپنے ذوق کے خلاف محسوس ہو رہا ہے نا اس میں کیا ہو رہا ہے یہ بات تو اسی لئے میں اب آج کل جو ہے نا لوگ سنجیدہ نہیں ہیں یعنی شارٹ کٹ اتنا فیس بک سے اور یوٹیوب سے اور اس سے اتنا شارٹ کٹ مل گیا ہے کہ لوگ مطمئن ہیں لیکن بھئی جس ملک میں آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اکثر ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آکر باجہ بجاتا رہتا ہے کہتا ہے یہ لکھا بھی میں نہیں ہے وہ باجہ بجانے والا کہتا ہے یہ شیئر بھی میں نہیں لکھے بس ختم ہو گئی کہانی تو یہ ختم ہو گئی یعنی اس سے اب آپ میں اصل بات یہ دیکھیں لوگ بھاگ رہے ہیں کونٹیٹی کی طرف میں کولیٹی پہ رہنا چاہتا ہوں کولیٹی بہت ضروری ہے الٹیمیٹلی آپ کا فیصلہ کولیٹی پہ ہوگا اب آپ انتخاب دیکھئے نا غالب کا غالب سے بڑا خسائی کوئی ہوگا اس کا مطروقہ کلام کتنا پڑا ہوا ہے بالکل سب کاٹ کے پھیک دیا اس نے کہا نہیں یہ ہے بس غالب اتنا غالب بھی کسی سے نہیں اٹھ رہا اتنا وزن بھی کوئی نہیں اٹھا پا رہا ہے اچھا آپ تو ظاہر ہے لفظیات پہ اور تراکیب پہ اور شاعری کے ادباع سے اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرفیکشنسٹ ہیں لارائب نے مگر میں دیکھا میں بھی اس پہ کوئی میں نیگیٹیف کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے دیکھا کہ بہت میر انیس کی جو شاعری ہے اس سے ان کی زمینوں کو کافی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور صرف میر انیس نہیں بلکہ دوسرے جو دیگر شعرائے کرام ہیں لیکن میں میں اس اس وہ ہے رسائی ادب کے حوالے سے میر انیس کو بہت ایمیت دیتا ہوں میں متاثر بھی میر انیس سے بہت ہوں اور خود میرے والد نے میرے ابتدا میں مجھے تہت اللفظ مرسیہ خانی کے لئے زیڑ بخاری کپا بھیجا تھا میں تہت اللفظ مرسیہ خانی کرتا تھا بخاری صاحب نے مجھے سکایا تھا بلکہ میں نے مجھے تو یہ عزاز حاصل ہے کہ بخاری صاحب آٹھ محرم کو یہ نور جہاں کے سوڈیوز لاہور میں مرسیہ پڑھتے تھے ایک سال ان کی طبعت خراب تھی تو بخاری صاحب نے مجھے بھیجا تھا پڑھنا پھر میں نے یہاں بھی بخاری صاحب کی جگہ پڑھا نور واقع مسافر خانی میں اور بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب میں نے مرسیہ پڑھا تھی تو مرسیہ میرے لئے بات انیس کا بات وہ ہے اور انیس کے سلام کیا کہنے آخری سوال آپ سے کروں گا اور اس سے بات آپ سے چاہوں گا کہ کچھ اشار انعیت ہوں جو بھی آپ منتخب کریں سوال یہ ہے کہ عقص فریادی کا جو منبیرہ وہ سوال ہے جو میں نے ابھی تک پوچھا نہیں اور سوال جو ہے وہ ہے کہ وہ بات سارے پسانے میں جس کا ذکر نہ تھا عقص فریادی کا آخری صفحہ اور اس آخری صفحہ پہ آخری شیر اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا وہ میری اہلیہ کا نام ہے اور میں نے شیک شیر ان کو نظر کیا تھا اور ظاہر ہے کہ جس طرح یعنی میں تو آپ کو بہت بہت لاہوالیس آدمی ہوں بہت ہی گنسم رہتا ہوں ہر وقت مصرہ سوچ رہا ہوں لفظ سوچ رہا ہوں تو مجھے سمالنے میں میری بیوی نے بڑی مدد کی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جتنا میرا کلام ہے میں تو یہ سگرٹ بہت پیتا تھا تو سگرٹ کے پیکٹس پر لکھ کرک ڈال لیے تھے تو پرزیں بہت تھیں تو میری بیوی نے آکے میری سب سے پہلی شیائری کا انتخاب جو ڈائری کیا تھا وہ میری بیوی نے کیا تھا ان سارے پرزوں کو اس نے جمع کیا تھا تو لہٰذا اس کا ایک بہت بڑا کانٹروپوشن ہے میری زندگی میں تو اسی حوالے سے میں نے وہ شیر اس کو اٹریبیوٹ دی نسیس صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ اشار جو ہے وہ بس آپ کے لئے ایسے سیر سنا دیتا ہوں ایسے مجھے کہ لیکن دیکھیں مجھے تو یہ بہت ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری وہ غزلتی دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے ہیں یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے ہیں احمد فراز نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری یہ غزل کاٹوں گا پھر اس نے غزل لکھی سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسب دے گئے آتے جاتے ہیں تو جب اس نے مجھے ٹیلیفون پر یہ بات بتائی تو میں نے کہایا ٹھیک ہے لیکن اتنے بڑے شاعر سے میں اتنی بڑی غلطی کی امید نہیں لگتا ہوں کہنے وہ کیا ہے میں نے کہا یہ سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتا جاتا یہ تل اردو ہے صحیح اردو یہ ہے سلسلے توڑ گئے ہم سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتا جاتا میں درست نشان دی ہوئی تو یہ وہ کہنے کے بعد وہ پرسپل ہے اس میں پرسپل کرال ہے تو آتا جاتا ہوگا بالکل ٹھیک ارے یار اب تو نور جانے گالی اب تو نور جانے گالی میں میں نے کہا ٹھیک ہے مگر میں یہ بتا رہا ہوں تو مجھے اس بات کا شوق ہے کہ ایک کو فراد دلی اور پھر میری وہ حضر بہت مقبول ہوئی لوگوں میں مظفر وارسی نے بھی لکھا تھا اور لوگوں نے بھی لکھا تھا کہ تجھے کا خبر میرے بے خبر میرا سلسلہ کوئی اور ہے جو مجھے کو مجھ سے بہم کرے وہ گرے سپا کوئی اور ہے پھر صلیب قوسن نے بھی لکھا اور لوگوں نے لکھا ٹھیک ہے تو یہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت ہے مجھے تو اس بات کا اعداد ہے کہ میں نے جب لکھا تھا کہ دمشق عشق میں دیوار و در کی حسرت کیا مسافروں کو تو رہنا ہی گردراہ میں ہے تو پروین شاکر نے دوسرے دن ایک حضر کہی اس میں لکھا دمشق حسن تو میں نے کہا بی بی آپ نے غلط لکھا دمشق خیت ہے حسن جو ہے دغا ہے کوفہ حسن ہو سکتا ہے دمشق حسن نہیں ہو سکتا دمشق میں خیت ہے صحیح دمشق جو مشہور ہے خیت کی وجہ سے ہے عشق میں خیت ہو سکتا ہے حسن میں دغا ہے وہ کوفہ کی ریایت ہے کیا بات ہے تو جناب اب آپ دیکھیں کہ میں نے کھیل لکھا تھا یہ آنکھ یہ آنکھ پڑھتا ہے گردش تحیر کا یہ دل نہیں ہے بھگولہ اچھل رہا ہے میاں تو مجھے کئی لوگوں نے جو جن کو ہارٹ اٹیک ہوا انہوں نے مجھے ہسپیٹل سے ہوش میں آنے کے بعد پہلا فون کیا کہ یہ تمہیں تجربہ کیسے ہوا یہ دل نہیں ہے بھگولہ اچھل رہا ہے کیا بات ہے ہمیں تو ہارٹ اٹیک پہ پتا چلا کہ دل اچھلتا ہے یہ دل نہیں ہے بھگولہ بھگولہ گرمی ہے جی جی تو بہرحال آپ کو سنا دیتے ہیں غزل و اپیر شائع بٹے گی نا یہ کٹ دیئے گا دیئے نا بلکل دیئے کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا ایک تو ان کے بھائی ہیں ٹورنٹو میں انہوں نے بھی ہماری شائری کو پروموٹ کرنے میں اپنا وقت لگا رکھا ہے اب انہوں نے شروع کر دی اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اچھا کیا ہے تو میں ابھی آپ کو ذرا سا سناتا ہوں دیکھئے ایک عجیب غزل سنا رہا ہوں یہ میری بڑی ایسی غزل ہے کہ زیاد جہلندری ایک تھے انہوں نے اور رئیس عمرووی نے مل کر خراق صاحب کا ایک مشہور شعر ہے اب یادِ رفتگاں کی بھی حمد نہیں رہی لوگوں نے کتنی دور بس آئی ہیں بس لیاں تو اب یادِ رفتگاں کی بھی حمد نہیں رہی یہ طرح ہی مصرہ تھا میں نے یہ طرح لکھی تھی طرح میں غزل گئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ رئیس عمرووی بھی بیٹھے تھے اور لوگ بھی بیٹھے تھے جب میں پانچ میں چھٹے نمبر پہ تھا عبدالعلی مروب بھی تا آثر نفیز بھی تھے سب لوگ تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا مشہرہ روک دو یا تو چائے پلو یا پانچ کر دو میری غزل پہلا سہال پہلی سی وحشت نہیں رہی پہلا سہال پہلی سی وحشت نہیں رہی شاید کہ تیرے ہجر کی عادت نہیں رہی پہلا سہال پہلی سی وحشت نہیں رہی شاید کہ تیرے ہجر کی عادت نہیں رہی شہروں میں ایک شہر میرے رجگوں کا شہر شہروں میں ایک شہر میرے رجگوں کا شہر کوچے تو کیا دلوں ہی میں غصت نہیں رہی لوگوں میں میرے لوگ وہ دلداریوں کے لوگ بچھڑے تو دور دور رقابت نہیں رہی شاموں میں ایک شام وہ آوارگی کی شام شاموں میں ایک شام وہ آوارگی کی شام اب نیموہ دریشوں کی حسرت نہیں رہی راتوں میں ایک رات میرے گھر کی چاند رات آنگن کو چاندنی کی ضرورت نہیں راہوں میں ایک راہ وہ گھر لوٹنے کی راہ راہوں میں ایک راہ وہ گھر لوٹنے کی راہ ٹھہرے کسی جگہ وہ طبیعت نہیں رہی یادوں میں ایک یاد کوئی دلشکن سی یاد وہ یاد اب کہاں ہے کہ فرصت نہیں رہی یادوں میں ایک یاد کوئی دلشکن سی یاد وہ یاد اب کہاں ہے کہ فرصت نہیں رہی ناموں میں ایک نام سوال آشنا کا نام اب دل پہ ایسی کوئی عبارت نہیں ہے خوابوں میں ایک خواب تیری ہم رہی کا خواب اب تجھ کو دیکھنے کی بھی صورت نہیں ہے رنگوں میں ایک رنگ تیری سادگی کا رنگ رنگوں میں ایک رنگ تیری سادگی کا رنگ ایسی ہوا چلی کہ وہ رنگت نہیں گئی باتوں میں ایک بات تیری چاہتوں کی بات باتوں میں ایک بات تیری چاہتوں کی بات اور اب یہ اتفاق کے چاہت نہیں گئی یار یہ میں نے عبدالعلیم کے لئے شیر کھاتا کہہ کے سنیا تھا یاروں میں ایک یار وہ ایاریوں کا یار کیا بات ہے یاروں میں ایک یار وہ ایاریوں کا یار ملنا نہیں رہا تو شکایت نہیں سناٹا بولتا ہے صدا بت لگا نصیر کیا بات ہے سناٹا بولتا ہے صدا بت لگا نصیر آواز رہ گئی ہے سماعت نہیں رہی کیا آپ کو خورت ہے اچھا میں جب یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو ساری غزل میں نے پڑھی اور جب یہ غزل میں نے پڑھی تو میں تھوڑا سا اس پہ رکا اور ٹھہرا اور میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ میں اس پہ آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا تو وہ اتفاق کی بات ہے کہ اتنے سارے سوالات میں کہیں رہ گیا پہلی بات تو جو اس کی پسندید کی یعنی میری ذاتی پسند کا مسئلہ ہے وہ جو اس کا فارمنٹ ہے اور جو اس کی بنت ہے کہ وہ شہروں میں ایک شہر رنگوں میں ایک رنگ اور یاروں میں ایک یار وغیرہ وغیرہ یہ بالکل ایک منفرد سی ترقیب ہے جو آپ نے استعمال کی اور پھر ظاہر ہے اور پھر اس کو پڑھ کے مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک کیفیت ہے اور وہی ایسی کوئی کیفیت ہے جو کسی ایک خاص واقعے یا کسی حادثے یا سانے ہیں یا کسی بھی چیز سے جو نا کسی طرح سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے میرا ذاتی خیال ہے یہ تو کیا اس طرح کی جیسے میں نے لکھا رہا ہے وہ شہر بھی لگ دیا تھا وہ دبانہ ایسا تھا کہ علیب میرا بہت اچھا دوست تھا میرا ساتھ تھا ساتھی اٹھے تھا اس سے سینئر تھا دو ایک ساتھ لیکن بہت اچھا دوست بھی تھا اس سے کسی بات بھی جھگڑا ہوا تھا اچھا اس سے بہت جھگڑا ہوا تھا تو وہ بھی اس بات پر اداس اور ملون زمعہ بھی اداس اور ملون زمعہ بھی اچھا بات چیت تھی علیکس علیکہ کہا بھائی کیسے ہو یہ بس اتنی اور وہ چائے پینا بیٹنا راتوں کو باہر نکل کے گھومنا وہ سب ختم ہو گیا تو اس غزل کے اس کیفیت کے تاثر میں یہ غزل شروع ہوئی تو میں نے وہ بات بھی لگ دی یارو میک یارو یاریوں کا ملنا نہیں رہا تو شکایت نہیں تو نسید صاحب بہت انعایت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت شکریہ آپ کا بھی میں آپ کا بہت شکریہ بزاروں کہ آپ نے شورت کا موقع دیا بات شورت کی نہیں ہے دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے آپ نے خود اس کا تذکرہ کیا کہ ایک شوق ہوتا ہے اور ایک ذوق ہوتا ہے تو اب ہم عدب کے قارین کو یا جو بھی یہ رکھتے ہیں ہم ان کو کیسے بتائیں گے ان دونوں چیزوں میں جو ہے وہ ایک فرق ہے تو جب تک ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اور آپ کی بات تو آپ کو بتا دی جی بس شوق تو یہ کہ ہم آپ کے ذوق کر کسی شغل میں مشغول ہونا شوق ہے جی 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 اور آپ کے اندر جو رچھان اور شغف ہے اس کو تربیت سے مرتب کرنا یہ ذوق ہے بس یہی پیران جو ہے ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور خوادیوں حضرات بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو ملحظہ کیا آپ نے اس کو سماعت کیا خدا حافظ ملحظہ کیا